محمد زبیر اچھی خبر ہے پبلک سروس کمیشن کا آج کا جو اشتہار آیا ہے تو اس میں ایک سو آٹھ سیٹس جو ہیں وہ اسسٹنٹ ایسنٹ جی ایڈی میں جو سروسیز اینڈ جرنل ایڈمنسیشن ڈیبارٹمنٹ ہے اس میں اناؤنس ہوئی ہیں یہ مچ اویٹڈ پوسٹ تھیں فریش گریجوئیٹس کے لیے ہیں جنہوں نے سیمپل بی اے کیا ہوا ہے تو اس کو فریش گریجوئیٹس کے لیے یہ پوسٹ ہیں تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے تمام ان دیکھنے والوں کو جو ابھی جاب کی تلاش میں ہیں تو میرے خیال میں اس سے اچھی اپرچونٹی بلکل بھی نہیں آ سکتی کہ آپ دریکٹ ایسنٹ جی ایڈی دپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کے طور پر برتی ہوں اور اس کا ایک بہت برائٹ فیوچر ہے تو آج ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ سلیم صاحب موجود ہے سلیم صاحب خود پبلک سروس کمیشن کے بائس پیپر پاس کر چکے ہیں تو بہت ایکسپویر ہے ان کا پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے حوالے سے اور دوسرا یہ خود بھی ایسنٹ جی ایڈی میں سرو کر چکے ہیں آہ تو انہیں ایسنٹ جی ایڈی کے بیارے میں بھی بتا ہے تو سلیم صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آہ اور سر کیسے مزاج ہیں سر اللہ کا شکر ہے ایٹ ٹائم ضائع کیے بغیر سر آج ہمارے ویوگلز کو ذرا بتائیں ایسنٹ جی ایڈی کی نوکری کیسے ہوتی ہے یہ اسسٹنٹ کی پوسٹ کیسے ہے سر سبری کیا ہے اس کی سر یہ جو ہے نا اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے بڑی بہترین جاب ہے اس کا بڑا بر فیوچر ہے ایسے سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا ایک بیورو کریٹک لائن میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس کی پرموشن جو ہے وہ سبریٹینڈ کی ہے آہ دو سال کے بعد آپ جو ہے نا ایڈی پارٹمنٹل اقزام دے کر جو ہے ایم پی ڈی ٹی کی ٹریننگ لے کر آپ جو ہے اسسٹنٹ کمیشنر لگ جاتے ہیں آفٹر مطلب آفٹر سبریٹینڈ دو سار ہاں جی سبریٹینڈ کے بعد جو ہے نا اسسٹنٹ سے سبریٹینڈ آہ کا جو ہے وہ تقریباً دس سے ب بارہ سار لگ جاتے ہیں اچھا آہ پرموشن ہونے میں تو یہ مطلب بہترین جواب ہے اور اس کی سیلری بھی سر اچھی ہے یعنی کہ یہ اگزیکٹیو جواب میں شمار ہوتی ہے ایک قسم کی اس کی سیلری سر تقریباً کوئی لاک کے قریب قریب ہے انیشل انیشل سٹارٹنگ سے مطلب آم سیونٹین سکیل سے بھی زیادہ ہے تنخواہج جی جی آم سیونٹین سے بھی زیادہ ہے اور اس کی مطلب ہے اگر ایک دو انکریمنٹ لگ جائیں تو یہ جو ہے نا آہ لاک سے اوپر چلی جاتی ہے اس کی سیلری ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈے وان سے یہ پرمنیٹ اور ریگولر جاؤں ریگولر جاؤں ریگولر جاؤں ریگولر جاؤں اور دوسرا سر جو آہ سیبل سیکریٹریٹ میں جو اللاؤنسز ہیں ہاں جی وہ ان کی مطلب ریننگ بیس ایک ہنڈر پرسنٹ ہے ہاں جی وہ وہ گائے گائے بڑھاتے بھی رہتے ہیں ہاں جی اور اپنی کوئی نہ کوئی سمری جو ہے نا وہ سی ایم کے سامنے موگ کرتے رہتے ہیں اجھا سر یہ پوسٹ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ سر نا ہمارے آہ سیکریٹریٹ کے اندر جو نا وہ کموں بیش آہ پنتالیس یا چھالیس محقمہ ہیں تو ان کے جو ہے نا ہیٹ آفسز کے اندر ان کی زیادہ تر پوسٹنگ ہوتی ہے مطلب ایڈمنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیٹ آفسز کے اندر پوسٹنگ ہوتی ہے اور یہ سیکشن کے اندر زیادہ تر کام کرتے ہیں اگر سیکشن آفیسر نہیں ہے تو سیکشن آفیسر کی گہر موجودی میں جو اسسٹنٹ ہے وہ سیکشن کا انچارج ہوتا ہے اور وہ یہ بڑی مطلب ذمہ مواری والی پوسٹ ہے ذمہ داری کا کام ہے سر اور اس میں سیکشن آفیسر نہیں ہے تو آپ نے سارے سیکشن کی لوک آفٹر کرنی ہے اور نوٹنگ ڈرافٹنگ وہ ساری آپ نے کروانی ہے مطلب نیکس تو سیکشن آف سر ہے ہاں جی نیکس تو سیکشن آفیسر ہے اچھا دوسرا سر وہ ایک دوست سے آج میری بات ہو رہی تھی ہم خود بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ذرا پتا ہے ہمیں بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ بیروکریٹس اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے تو ایسے سپریڈ ہو جاتے ہیں نا پورے بورے مطلب سارے محکموں میں پورے پاکستان میں تو یہ ایسینٹ جی ایڈی کے ملازم جب آتے ہیں تو یہ بھی اپنی ٹریننگ کی نیشل جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ چھالیس محکموں میں سپریڈ ہو جاتے ہیں سی ایم آفیس میں چلے جاتے ہیں کوچھ گورنر ہاؤس آفیس میں چلے جاتے ہیں ساؤت پنجاب سیکیریٹریٹس میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جو کام ہے نا اپنا ذاتی جیسے آپ لاس ویڈیو میں سوشل کیپیٹل کہہ رہے تھے تو ان کا ذاتی کام نہیں رکھتا یہ اپنے کسی بھی دوست کو لیکھ کو فیلڈ میں بھی ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہو جی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کی پی آر بڑی بنتی ہے اور مینلی یہ ہے کہ یہ جب میک میں تو میک میں روٹیٹ کرتے ہیں تو ایک ایکسپوئیر بڑا بنتا ہے لرننگ ہوتی ہے اور آپ کا وہ سوشل کیپیٹل جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ بڑا بنتا ہے اور کہیں بھی جو ہے نا اسسٹنٹ کا کام نہیں رکھتا نہیں رکھتا میں کہتا ہوں کہ یہ کام سیونٹین کا فیلڈ کا امپلائی جو ہے نا وہ اس طرح کام نہیں لے سبتا جس طرح جو ہے نا یہ سیکیریٹریٹ میں بیٹھا ہوا اسسٹنٹ یہ کام لے لیتا ہے سر اویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیریٹریٹ سے جب فارم جاتا ہے کہیں بھی فیلڈ آفس میں تو میرے خیال میں اس کا کام ویسے بھی نہیں رکھتا تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے جی تمام دیکھنے والوں کے لیے اور آپ آج سے ہی اس کے اوپر فوکس کریں اب ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے یوں ناو کے پبلیس اور اس کمیشن کا جو پیپر ہے وہ جرنہ نالج بیسٹ یہ والا پیپر ہے اس کے اوپر سر بتائیں کہ ہمارے دیکھنے والے اس کی تیاری کیسے کریں زبیر صاحب یہ تیاری دیکھیں اس کا پیپر تین مہینے اٹھائی تین مہینے کے اندر اندر آ جانا ہے تو اس لحاظ سے ہم اس کی پلان کرتے ہیں کہ تیاری قصہ کریں تو سر اس میں کموں بیش وہ آٹھ سے دس پورشن بن جاتے ہیں جو کہ ہم پورشن وائز اگر اس کو ٹارگٹ کر لیں اور اس کے پورشن وائز ویریس سورسز ہیں جیسے کہ اردو اور اسلامیاد کا اپنا اکرا امتیاز کی بک سے کر سکتے ہیں انسائیکلوپیڈیا آف جرنل نالج ہے یہ بک آپ کے پاس پڑی بھی ہے یہ والی بک ہے اس کے انڈ پر بہت اچھا اردو اور اسلام یاد دیا ہوا ہے اور میکسیموم پیسچن یہاں سے لگ جاتے ہیں میں اس کتاب کے بارے میں کیونکہ مجھے وہ کتاب میں نہیں پڑی تھی جب میں تیاری کرتا تھا اور یہ والی کتاب اس والی کتاب کو اور ایک اور کتاب ہے میں نے کہتا تھا یہ بہت اچھی کتاب ہے اب مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ بہت پرانا ایڈیشن ہے کہ نئے ایڈیشن میں یہ والے چپٹرز موجود ہیں یا نہیں ہیں بٹ یہ بہت اچھی کتاب ہے بالکل سر اور اس کے علاوہ جو اسلامیاد کا ہے پورشن وہ مطلب سراج اسلامیاد ہے سر جانگر بلڈ ٹائم والوں نے اچھا پیوی ہے چدر ارشا چدر صاحب کی بک ہے اس نے بھی اچھا لکھا ہویا ہے ایم سی کیوسٹ میں مل جاتے ہیں پریویس سیئر کے پیپرز ہاں میں یہی بات کرنا لگا تھا کہ سراج اسلامیاد کی جو پوالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پریویس پیپرز ہیں لیکچر اسلامک سٹیڈیز کے اور پی ایم ایس کے تقریباً بیس سال یا دس سال کے پی ایم ایس کی جو پیپرز ہوتے رہیں اسلامک سٹیڈیز کے وہ بھی دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو سراج اسلامیاد ایم سی کیوسٹ بھی کتاب ہے چطر صاحب کی وہ بہت اچھی کتاب ہے وہ میں نے خود بھی پڑھی تھی ایک دفعہ میری نظر سے گزری ہے تو پھر میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا مجھے وہ بہت اچھی کتاب لگتا ہے ایسی سر اور اردو کے لیے سر جو ہے نا قلید ہے اردو وہ بڑی زبردست بوک ہے اس میں سابقہ پیپر بھی دیئے گئے ہیں اور وہ ایک ویسے بھی مطلب اچھی بوک ہے پی ایم ایس کے لیے وہ زیادہ تر ایک منٹ کی جاتی ہے لیکن اس میں ایم سی کیوسٹ ٹائپ کے غالباً کوئی بیس سے پچیس پیپر ہیں مارڈل پیپر ہیں سر وہ اس کے ہنڈ پہ وہ بہت اچھے ہیں سر ملتب وہ ایون کے آپ لیکچرر اردو کے لیے بھی لوگ وہ کتاب رکھتے ہیں بہت تشنٹک کتاب ہے مارکیٹ میں ایسی ہے ڈاکٹر اشفاق ویرک صاحب کی تو یہ قلید اردو کا جو وہ والا پورشن ہے جس میں صرف ایم سی کیوسٹ کے پندرہ ایس ست بیس پیپرز دیے گئے ہیں اگر آپ وہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا دس نمبر کے ایم سی کیوسٹ کا جو پیپر ہے سلیم سب وہ کور ہو جاتا ہے کور ہو جاتا ہے اور اگر اس سے زیادہ بھی کوئی مطلب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے کیپسول ملتے ہیں مان لائنر ہاں مان لائنر علمی والوں کو کیپسول ہے اس کے نام سے میرے خیال میں سر ہمارے دیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے انویسٹمنٹ اپنی کریں ایک دفعہ ان کے پاس ریلیمنٹ مٹیریل آج ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پانچ سات سال ہو گئے ہیں وہ پیپر دے رہے ہیں ایک پاس نہیں ہوتے ایسے ہی سر اس میں لوگ دست سال لگا کر سر ابھی تک کچھ بھی نہیں کیوں نہیں اسے وہ پاس کیونکہ وہ سر ان کی پلانٹ تیاری نہیں ہے وہ مطلب ایسے ہی اندھا دھن بھاگ رہے ہیں انہوں نے کوئی کوئی مطلب نہ کسی اچھے گائٹ سے رنمائی نہیں لی تو اچھی بک وہ نہیں پڑتے مطلب دیکھیں وہ مارکیڈ میں جو کوئی اویلیبل بک ہوتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ مطلب پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا سر جول ادا کرے گی انگلیش ہے کیونکہ یہ جو ہے نا نوٹنگ ڈرافٹنگ اس نے کروانی ہوتی ہے اسسٹنٹ نے کمپیوٹر اور انگلیش اس کے لیے جو ہے نا وہ بنیادی شرط ہے کمپیوٹر اور جس کو انگلیش اچھے سے آتی ہوگی وہ اس میں جو ہے نا گوھو کر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا بندہ اور انگلیش کے جو ہے سورسز وہ ایک تو سر وان پیپر جو کاروان والوں کی ایم سی کیوز ہے اس میں اس میں سر جو ہے نا انگلیش کا پورشن بڑا اچھا دیا ہوا ہے اس میں سینونیمز انٹونیمز یہ والی بک میں یہ والی جیتاب ہے اس میں سینونیمز انٹونیمز ایکٹیو پیسیو اس میں وان وار سبسٹیٹیوشن اس طرح کی مطلبنا کافی ساری چیزیں اس میں دی گئی ہیں جو کہ پی پی ای سی بار بار پوچھتا ہے ایڈیمز ہو گئے اور پیئر آف ورڈز ہو گئے ٹرانسلیشن ٹائپ چیزیں پوچھ لیتا ہے وہ اور پرپوزیشنز پر پوچھ لیتا ہے مطلب بیسک انگلیش جیسے ہم اشتہار میں دیکھیں ہمارے دیکھنے والے پلیز اگر آپ اور سا اشتہار دیکھیں جو اشتہار میں ورڈز استعمال ہوتے ہیں بیسک کمپیوٹر بیسک انگلیش بیسک میتمیٹکس ایڈیمز وہ بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے اب وہ ہمارے دیکھنے والے نوے فیصد ایسے لوگ ہیں کہ جن کی انگریزی کمزور ہے وہ انگریزی پر فوکس نہیں کرتے ایسی ہے جن کی کمپیوٹر کمزور ہے وہ کمپیوٹر پر فوکس نہیں کرتے بھائی جب تک آپ اپنے کمزور ایریا کو امپروف نہیں کریں گے آپ پبلیس ارس کمیشن کے کمپیوٹرٹیوی امتحان میں ایکسل نہیں ہو سکتے آپ وہ پاس نہیں کر سکتے پلیس اس بات کو انشور کریں کہ جو جو آپ کے ویکیریاز ہیں آپ ان کے اوپر فوکس کریں ان کو کام کریں سلیم صاحب نے جیسے انگریزی کے بارے میں بتایا ہے انگریزی کے بارے میں آپ کسی سے کسی سے پوچھیں گے کہ انگریزی کیسے تیار کی جائے تو وہ کوئی نوکہ کتاب بتائے گا آپ کو آپ کو ایک کتاب تیکسٹ بک پڑھ لیں جیسے میں نے پہلا بھی بتاتا رہتا ہوں کہ سنشائن کے اگر کتاب آپ کے پاس موجود ہے فے کی آپ وہ پڑھ لیں آپ کے پاس تو دا پوائنٹ کتاب موجود ہے آپ وہ پڑھ لیں آپ کے پاس کوئی بھی انگریزی کی کتاب بھار میں موجود ہے ریننڈ مارٹن ہے ریننڈ مارٹن کی کتاب وہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ تو جیسے یہ کتاب ہے ریننڈ مارٹن کی جسے ہم ہائی سکول انگریزی گرامر کہتے ہیں اپنا سٹوڈنٹس انگریزی گرامر کے نام سے کتاب ہے کوئی بھی آپ کے پاس انگریزی کی کتاب موجود ہے تو پلیز اس کو دیکھیں اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں یہ کوئی پندرہ بیس دن کا کام ہے سر میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ٹارگیٹڈ تیاری کی ہے بلیو می کہ انہوں نے پانچ سے چیم مینے کے اندر وہ انہوں نے جاب سکیور کر لی ہے اور یہ ون ٹائم آپ کی پریپریشن ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے آپ کی جب آپ اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں تو پلیز اس کو کوالیٹیٹیو ٹائم دیں آپ صرف پاسٹ پیپرز کے پیچھے نہ بھاگیں پاسٹ پیپرز تو آپ کا تیس سے پیتی سوی سے تیاری کرواتے ہیں اسے زیادہ نہیں کرواتے ہیں مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ چالیس پچاس نمبر پاسٹ پیپرز سے سکیور کرتے ہیں اور باقی تو وہ نئی چیزیں ہر دفعہ پوچھ رہتا ہے اس کے لیے آپ کو انگریزی بہتر بنانے کے لیے اخبار کا ڈیلی پڑھنا بہت لازم ہے کیونکہ ڈان اخبار جو پڑھتا ہے بندہ اس کی آٹومیٹکلی وہ ساتھ سب کنشیس مائنڈ میں اس کی انگلیش امپروو ہوتی رہتی ہے تو آپ ڈیلی کی ڈان اخبار وہ نہ چھوڑیں اور ساتھ ساتھ کوئی نہ گریمر کی بک پکڑ لیں کوئی بھی کریمر کی بک لے لیں انگلیش کی اس کو ساتھ ساتھ نہ پڑھتے جائیں سر کمپیوٹر پہ آ جائے سر کمپیوٹر جو ہے نا وہ پورشن بڑا ہی آج کلنا بنیاتی اور کولیدی رول رکھتا ہے کسی بھی اگزام کو گو تھو کرنے میں پاس کرنے میں تو کمپیوٹر جو ہے اس کے سر مختلف سورسز ہیں ایک تو اگزام ویڈا کا جو ہے نا سورس بہت اچھی لیب سائٹ ہے ہاں جی وہ بہت اچھی وہ رلائیبل سورس ہے اس کے اوپر سے وہ کافی ساری چیزیں اٹھا لیتا ہے اسی طرح ہر جرنل نالی کی بک آپ دیکھ لیں اس کے اندر کمپیوٹر سائنس کا پورشن آپ کو مل جائے گا اور اس کی سر خاص کر جائے نا سوڈن کو کیز وغیرہ ایم ایس ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ اور اس کی جو شارٹ کیز ہوتی ہے نا وہ خاص کر توجہ کے ساتھ تیار کرنی چاہیے اور انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے کہ وہ کیسے ایم ایم ایل کیسے بیٹھنی ہے کتنے بندوں کے ایٹی ٹیم پہ بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ کے مطلب ڈیفرنٹ یوسیج ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف سورسز ہیں جس طرح کہ اپنا آپ ایف لیول کی بک اٹھا لیں ایک من سریز کی ہے بک اس میں مل جاتی ہیں کمپیوٹر کے اوپر ایک جو ہے وہ ہم نے آئی سی ایس میں پڑھی تھی او ایس سریز کے نام سے مختھی اچھا ویسے بھی سر جیسے جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ کمپیوٹر میں ذاتی طور پر کمپیوٹر کیونکہ میرا آرٹس کا سٹوڈنٹ ہوں میرا کمپیوٹر سے کوئی لینم دینا نہیں تھا اور جب میت کے پورشن پر آتے ہیں تو میں آپ کو میت کی اپنی سٹیٹیجی بتاؤں گا بھائی کمپیوٹر مجھے نہیں آتا تھا کیونکہ میں کمپیوٹر کا بندہ نہیں تھا تو میرا کمپیوٹر تیار کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں کمپیوٹر روزانہ چلاتا تھا ایک گھنٹہ پورا اس کی شارٹ کیز جو ہے وہ میں باقاعدہ اپنے ہاتھ سے سر کرتا تھا ایک میں کوئی بھی ایک پیراگراف کو کاپی کرتا اس کو دن پیسٹ کرتا ورڈ میں پھر اس کے اوپر میں ساری کیز لگاتا تھا کہ کنٹرول ایس سے کیا ہوگا کنٹرول ایس سے کیا ہوگا کنٹرول بیس سے کیا ہوگا کنٹرول بیس سے کیا ہوگا تو بھائی آپ کے پاس اگر کمپیوٹر موجود ہے آپ کے پاس اگر لیپ ٹاک موجود ہے ایمن کے آپ کے پاس اگر انڈرائیڈ موبائل بھی موجود ہے تو آپ اس کے اوپر یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر کے ایریا کو فوکس کریں ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے اگر آپ اس سے مطلب فائدہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں ایک اور کتاب بھی ہے سارا ایم سی کیوز کی سیراس سوہیل ایک رائٹر ہے میرے خال میں اس کی ایک ایڈوانس کمپیوٹر کے نام سے ایم سی کیوز کتاب ہے اس میں آل کمپیوٹرٹیو امتحان میں جتنے بھی ایم سی کیوز آئے ہیں وہ اس میں موجود ہیں سمارٹ سریز کے نام سے ایک آر وان والوں نے بھی مختلف سبجیکس کے اوپر ایک سریز شروع کی ہے اس میں میرے خیال میں کمپیوٹر کی بھی ان کی بڑی وہ اچھی اور ایتھنٹک کتاب ہے وہ ملتی ہے سمارٹ سریز کے نام سے اجر صاحب انگریزی انگریزی ہوگی اب میت کے اوپر میت سر یہ کریں سٹوڈنٹ کے جرنل ٹائپ میت پوچھا جاتا ہے جیسے کہ ایوریج کے ایک سوال پوچھ لیے جاتے ہیں پروفٹ ان لاس کے پوچھ لیتے ہیں اسی طرح پرکورشن کے پوچھ لیتے ہیں اس طرح کے الجبرا کے پوچھ لیتے ہیں سوال تو یہ بیسک میت ہے سر یہ چھٹی ساتھویں آٹھویں کلاس کی جو میت ہے بنیادی میت ہے وہاں سے پوچھ لیتے ہیں آپ وہ کتابیں اٹھا لیں یا پھر آپ جانا کوئی بھی میت کی بک لے لیں جیسے کہ انڈیا بکس ویب سائٹ ہے اس سے کافی سارا میت اٹھاتا ہے پی پی ایسی کے وہ نا بڑی فیوریٹ ویب سائٹ ہے اس طرح یا تو وہ پھر میت کی ایک بک بھی ملتی ہے اپنا ان کی سمارٹ سریز کے نام سے گاروان والوں کی میں نے تو وہ بک سر لی ہوئی ہے میں اسے دیکھتا ہوں انہوں نے سارا نا حل دیا ہوا ہے اور وہ فارمولے لگا کر اور اس کے دو دو تین تین حل دی ہوئے ہیں تو وہ مطلب جو آپ کو سوٹیبل اچھا یعنی کہ مناسب لگتا ہے حل آپ بڑے بڑے چکروں میں نہ پڑھیں آپ مطلب اس شارٹ کٹ طریقہ میتھڈ دیا ہوتا ہے وہ والا اڈاپٹ کریں اور اس کے ذریعے آپ اس کی ڈیلی بیس پر پریکٹس کریں کیونکہ یہ میتھ ہے ایسی چیزیں کہ اس کو ڈیلی بیس پر پریکٹس کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں کرتے تو یہ جو ہے نا آپ کو اس میں نمبر نہیں ملتے اچھا جی میں سلیم صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا اور اس کو مزید آپ کو الیبوریٹ کروں گا کہ جب میں پریپریشن کرتا تھا سلیم صاحب مجھے میتھ نہیں آتی تو میرا کزن ہے اور ون اف میری بیسٹ فرینڈز تاج آپ سر وزیڈ بھی کرتا رہتا ہے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہ یاد مجھے میتھ نہیں آتی تو ہی سیڈ کہ ایٹس سیمپل فارمولا کہ آپ پبلیس ارس کمیشن کے دس پیپرز اپنے سامنے رکھیں اور تھیم چیک کر لیں کہ پبلیس ارس کمیشن کی اس تھیم میں سوال پوچھ رہا ہے بلیو می کہ دس کے دس پیپر میں سیم تھیم پر سوال پوچھ رہا تھا مجھے کہتا ہے وہ تھیم کیار کر لیں آپ پھر میں نے اس سے پانچ دن لیے مجھے یاد پجاب یونمسٹی کا جو وی سی گراؤنڈ ہے اس میں میں بیٹھتا تھا تو اس نے مجھے وہ جو تھیم تھے جرنل وہ اس نے مجھے پتہ ہی کون سی کتاب سے کروائے تھے میہ شفیق کی کتاب سے اچھا وہ بڑی زبردست بک ہے تو میہ شفیق کی کتاب ایوری ڈی سائنس کی ہے آئیکل تو اس کا نام جرنل سائنس اینڈ بیلٹی ہے وہ بڑی زبردست بک ہے اس میں سی ایس 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 پیرنڈ کو بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے تو وہ کنسلٹ کر لیں تو اس سے مجھے تاج نے اس کے دعو سے وہ سارے تھیم کلیر کروائے اور میرے حال میں اس کے بعد مجھے کبھی ضرورت نہیں محسوس ہی میری جو بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ڈیولپ ہو گئی ایسی ایگزیکلی سیریز کا پوچھتا ہے ایوریج پوچھتا ہے اس کے بعد وہ الجبرا کا ایک آت سوال پوچھ لیتا ہے ایک آپ تو ایسا ہی جو ایڈوانس پوچھتا ہے باقی نو وہ نارمل سوال پوچھ رہا رہا ہے اچھا سر اب آگے اگر چلتے ہیں کمپیوٹر ہمارا ہو گیا اچھا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کرنٹ افیئر موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے پیپر کا کرنٹ افیئر تو وہ کرنٹ افیئر آپ کیسے تیار کرتے تھے اور ہمارے دیکھنے والوں کو کیسے تیار کرنا چاہیے میرے سر جو کرنٹ افیئر کا طریقہ ہے نا وہ تو میں نے ایک فیکٹ بک بنائی ہوئی تھی میں ڈیلی کا اخبار پڑھتا تھا تو اس میں کوئی نئی ڈیویلپمنٹ ہوتی تھی تو میں اس کو لکھ لیتا تھا وہاں پہ ڈیٹ ڈال کر اوپر کرنالوجی کل آرڈر کو فالو کرتے ہوئے ہر دن کا مطلب کرنٹ افیئر لکھ لینا آئیکل تو سر جانا بڑی ویب سائٹ آگئی تو بہت مزے مزے کا آپ کو کرنٹ افیئر مل جاتا ہے یہ جانگی ورلڈ ٹائم والے ایک شمارہ چھاکتے ہیں سر اس کے انڈ پہ وہ جو نا پورے مہینے تک کرنٹ افیئر انہوں نے دیا ہوتا ہے اچھا وہ جو جس کا جس میگزین کی بات کر رہے ہیں سلیم صاحب وہ منتلی بھی آتا ہے اور وہ سال کے بعد ون بک بھی پبلش کرتے ہیں اس کے چار پیجز ہوتے ہیں ٹوٹل جس میں تیس دن اکتیس دن یا اٹھائیس دن جتنے دن کا مہینہ ہوتا ہے وہ ڈیٹ وائز انہوں نے نیشنل کرنٹ افیئر بھی اور انٹر نیشنل بھی وہ دونوں کور کی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں جو بیسک سورس ہے کرنٹ افیئر کا وہ نیوز پیپر ہے اور دوسری بات اگر آپ جہانگیر ورلڈ ٹائمز کے سبسکرائبر ہیں سبسکرپشن لی ہوئی اگر نہیں ہے تو وہ مختلف جگہ پہ آن لائن بھی اویلیبل ہوتا ہے آئی کل تو مختلف جو ہے ورڈسپ گروپ چل رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ دھڑا دھڑ کرنٹ افیئر شیئر کر رہے ہوتے ہیں میرے پاس میں نے کئی گروپ جوائن کی ہوئے ہیں تو وہ میرے پاس اتنی ساری مطلب کرنٹ افیئر کی فائلیں آ جاتی ہیں کہ وہ مجھے کئی ساری فائلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈلیٹ کرنی پڑ دبلنگ بھی ہو جاتی ہے سپیس کا بھی ایشو ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ کے کافی سارے فیس بک کے اوپر گروپ سے ہیں انسٹاگرام کے اوپر ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر کافی سارے لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کرنٹ افیئر کے حوالے سے اپلوڈ تو آپ کوئی بھی سورس اختیار کر لیں ایون کے آن لائن ویب سائٹ ہیں جیسے کہ پاک ایمزی کیوز کے اوپر بڑا اچھا کرنٹ افیئر دیا ہوتا ہے اس کے اوپر سار میں نے ایک نا ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ پبلک سورس کے نیشن کا جو اگزامینر ہے وہ کون سی ساتھ ویب سائٹ کو کنسلٹ کرتا ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہے تو ہم ڈسکرپشن میں وہ بھی ڈال دیں وہ آپ کو فائدہ دے گی اچھا سار اب ہم کیوں کہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں جرنل نالج ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جنرل نالج ایک ایسی وسیع ٹرم ہے جس کے اندر وہ پوری دنیا جہان کی چیزیں پوچھتا ہے اور اس میں وہ مختلف ملکوں کے کیپٹلز بھی پوچھ سکتا ہے کرنسی بھی پوچھ سکتا ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی فیمس بک بھی پوچھ سکتا ہے یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلان جگہ پہ کون گورنمنٹ کون سی ہے کون سائل نام وزیر امنارکی ہے ڈیموکریسی ہے تو اس کے لیے سر آپ کون سی کتاب رکمنٹ کریں گے پھر میں بتاؤں گا آپ نے دیکھنے والوں کے گوز اس کے لیے سب سے اچھی کتاب کون سی ہے جو کاروان کے جرنل نالج کو اچھے سے تیار کرنے کے لیے کاروان کے جو سورسز ہیں جتنے بھی کاروان وہ پبلیشیرز نے چھاپے ہیں وہ بہت بیسٹ ہیں اس لیے غلطی کے چانسز بہت کام ہیں ہاں جی غلطی کے چانسز بہت کام ہیں اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے چیزوں کو جو ہے نا وہ کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ لکھا ہے اور کنیکٹیویٹی یہ بک بناتی ہے آپ کی بہت مطلب کہ ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ دوسرے کے بعد تیسرا تو اس طرح ایونٹ جب ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ڈیٹ وائز چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے سر یہ آپ دیکھیں اس کا کون سارڈیشن ہے ہاں جی دو ہزار بارہ گئے دو ہزار بارہ کے بعد اس کو میں نے تبدیل نہیں کیا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں محسوس ہی نہیں وہ آپ نے اپ ڈیٹ کر لیا نا آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے جو ہے نا کرنٹ افیر کے ساتھ یا کرنٹ ڈیولمنٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر لیا آپ نے اپنے آپ جی جرلال نالج کے حوالے سے یہ جو کتاب کاروان والوں کی ہے ایم سی کیوز کاروان ایم سی کیوز یہ بہت اچھی کتاب ہے اس میں آپ کی جو ایوری ڈی سائنس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو سکتی ہے آپ کی جیوگرافی کا پورشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو سکتا ہے اور جو ورڈ جرلال نالج ہے فیمس بکس ہیں فیمس پرسنیلٹیز ہیں فیمس کیپٹلز ہیں فیمس آرگنائزیشنز ہیں وہ اس میں ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں اگر آپ کسی ایک کتاب کو کہیں کہ آپ کوئی ایک کتاب تیاری کروا دے تو وہ پوسیبل نہیں ہے آپ جیسے ایڈوانس موڈل ویبرز پاڑ رہے ہوتے ہیں ساتھ آپ کاروان والوں کی ایم سی کیونز کتاب لے لیں ساتھ کوئی ون لائنر لے لیں ساتھ اردو کے لیے اسلامیات کے لیے چھوٹے چھوٹے سے نوٹس اکٹھے کریں تاکہ آپ کے پاس ملٹی پر سورسز آ جائیں اب ہم سب سے آخری سر آخری پورشن ہے پاکستان سٹیڈی پاکستان سٹیڈیز اور ایوری ڈی سائنس کا بھی ہم نے نہیں اب تک بتایا اچھا جی ایوری ڈی سائنس کا بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی جو جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کی بکاب نے شفیق کی میاں شفیق کی بتائی ہے نا اس سے بھی اچھی تیار ہو سکتی ہے اس کے اینڈ پہ انہوں نے وہ ایم سی کیوز ڈائی پی نا پیپر بنائے ہوئے ہیں اس کتاب کا بھی بہت اچھا پورشن ہے میں تو اس کتاب کو کمپلیٹ کتاب سمجھتا ہوں ایڈی ایس کے حوالے سے ایم سی کیوز اس کے اندر کافی ہیں اور ایک جو ہے نا سر اکبر سنز والوں کی نا انہوں نے بنائی ہوئے ہیں بکس وہ ایوری ڈی سائنس پہ نا انہوں نے بڑی اس طرح نا سبجیکٹیو ڈائی بک بنائی ہوئے اور بڑی وہ سبجیکٹیو بھی ایسے لگتا ہے جیسے اوبجیکٹیو ہے جنہیں کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے چیزوں کی آگے اور بڑے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں اچھا میں سر اس کو پتہ کیوں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں میں اس لیے اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس میں غلطیاں بہت کم ہیں پہلی بات دوسری بات جیسے اس میں جرنل بیالوجی ہے پھر اس کے بعد کیمیسٹری کا الگ سے پورشن ہے بیالوجی کا الگ سے پورشن ہے ہیومن باڈی کا الگ سے پورشن ہے تو یہ کتاب ایک مکمل پیکج ہے مطلب کاروان والوں کی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سر پاکستان سٹڈی پہ آیا پاکستان سٹڈیز کا جو ہے سر وہ یہ سارے سورسز تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل سورس میں یہ ریکمینڈ کروں گا سمارٹ سریز کاروان والوں وہ اس میں ایک تو غلطی کے بہت کام چانسز ہیں لیکن ایک وہ انہوں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں گناہ اس میں دیا ہوا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی پاک افیر یا پاکستان سٹڈی کا کوئیسٹن ہے تو وہ اگر اچھے سے آتی ہو بک تو آپ کا ڈراب نہیں ہونے اچھا جی پاکستان سٹڈی یا پاکستان افیرز کے بارے میں جب بھی سوال آتا ہے تو وہ مطلب اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ وہ سات سو بارہ سے شروع کرتے ہیں جی جی وہ نہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں کوئی ایسی کتاب آپ لے لیں جس سے آپ کی پاکستان سٹڈیز یا ہسٹری انڈو پاکستان ہسٹری کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اب میں ذاتی طور پر کسی کو اگر ریکمنڈ کروں گا تو میں ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایم اے کا گائیڈ جو ہوتا ہے نا پاکستان سٹڈی کا اگر کسی کے پاس وہ موجود ہے یا پولڈ بک سینٹرز پہ بھی موجود ہے سر جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے نا ایک دفعہ کرنٹ افیرز کے اوپر یہ ہے کہ ہم کیونکہ بات کر چکے ہیں اور یہ نہیں بتا سکے کہ کتنے عرصے کا تیار کرنا ہے دیکھیں کمپیٹیٹیوی امتحان میں کرنٹ افیرز اٹ لیسٹ ایک سال کا آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں چیک کرتے ہیں یا جیسے یو این کا آپ دیکھیں گے اگلے مہینے یو این کا اجلاس ہوتا ہے جنرل اسمبلی کا سر یہ سوری ٹو انٹرپٹ یوں میں آپ کی بات کو ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایف پی ایسی ہے نا وہ پچھلے جب وہ پیپر لیتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ پچھلے دو سال کی ایونٹ کو نا میں اپنے سلیبز کے اندر انکارپریٹ کروں گی تو اس میں وہ پچھلے دو سال کے چیک رنڈ فیر ہیں چاہے کوئی اور ایونٹ ہیں تو وہ پچھلے دو سال کی ایونٹ اس میں انکارپریٹ کرتے ہیں اسی طرح پی پی ایسی کا ہے تو آپ زیادہ نہ کریں تو ایٹلی سال کا تو کرنا چاہیے سال کا ضرور کرنا چاہیے اور اگلے چھے مہینے کا بھی ضرور کرنا چاہیے کیونکہ فیوچر جیسے دسمبر میں ہونی ہے کوپ کانفرانس ہے اور وہ سعودی اریبیا میں ہونی ہے اس کے اوپر ابھی سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی انوارمنٹل کانفرانس ہوگی تو اس میں یو این کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں تو اس طرح سے وہ جو ریاض میں کانفرانس ہونی ہے اس دفعہ جو انوارمنٹل ڈے تھا اس کی جو میجر سیرمنی تھی وہ بھی وہی پہ تھی سعودی اریبیا میں تو اس طرح پہ آپ ایک سال اٹلیس تیار کریں تو آپ کا کرنٹ فیر کا پورشن بھی تیار ہو جائے گا امید ہے کہ ہماری آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ جب اس ویڈیو کو دیکھنے لگیں تو اپنے پاس کوئی کافی پینل رکھ لیں اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں بہت شکریہ بیلا آئیکان کو دوبارہ نہ بولیے گا